جی سٹوڈنٹس اسلام علیکم ورحمت اللہ سٹوڈنٹس ہمارے چپٹر نمبر ایٹ تھرمل پروپرٹیز آف میٹر سٹڈی کر رہے ہیں اور آج کا ہمارا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے ہیٹ کپیسٹی بہت امپورٹنٹ تھرمل پروپرٹی ہے کسی بھی میٹر کی کسی بھی باڈی کی کسی بھی سبسٹنس کی ہم ہیٹ کپیسٹی کو سٹڈی کرنے سے پہلے بچوں مجھے ایک آنسر تو دیں آپ کوسٹن کا کہ سر سنی ڈے انتہائی گرمی کا دن ہو جون جولائی میں آفٹر نون میں آپ کو کہا جائے کہ آپ بیئر فوٹیڈ یعنی ننگے پاؤں آپ اس کنکریٹ روڈ پہ چلیں تو آپ بمشکل ہی آپ لوگ جو ہے نا وہ تین چار قدم ہی چل سکیں گے کیونکہ اس کا ٹمٹریچر بہت زیادہ ہوگا بچوں لیکن سر اسی وقت میں اسی ڈے میں اسی ٹائم میں آپ کو کہا جائے کہ آپ اس وڈن روڈ پر یہ جو لکڑی کا بنا ہوئے لیفٹ سائیڈ پہ اس پر آپ موف کریں اس پر چلیں بیئر فوٹیڈ ہی ننگے پاؤں ہی تو آپ اس پر ایزیلی چل لیں گے آپ سر اس کی وجہ کیا ہے دونوں ایک ہی ہیٹ کے انڈر ہیں جو کہ سورج کی ہیٹ ابزورپ کر رہے ہیں دونوں میٹریل ہی لیکن کنکریٹ روڈ کا ٹمپریچر زیادہ کیوں ہے اور وڈن روڈ کا ٹمپریچر کم کیوں ہے دونوں ایک ہی ٹائم ہے ایک ہیٹ ایبزورب کر رہے ہیں سیم کونٹیٹی تو سر دونوں کا تیمپریچر کیوں کامیہ زیادہ ہے تو اس کا آنسر آپ لوگ اس ٹاپک کو جب ہم پڑھ رہیں گے تو آپ لوگ خود دے سکیں گے ایک اور چیز آپ سے میں ڈسکس کرتا ہوں سر اگر آپ سمر ویکیشن میں آپ وزٹ کرتے ہیں سی سائیڈ کو وزٹ کرتے ہیں دیکھیں آپ کو ہم سی سائیڈ بھی آپ کو وزٹ کرا دی ہم نے یہاں پہ لیکچر میں اور سی سائیڈ آپ لوگ وزٹ کرتے ہیں تو سر یہاں پہ بھی سنی ڈے ہے جون جولائی میں ہی سمر ویکیشن جون جولائی میں ہی ہے تو سر سینڈ پہ سینڈ کا ٹمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے سینڈ پہ آپ بیئر فوٹیٹ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ اسی دوران وارٹر میں اپنے پاؤں پانی کے اندر پاؤں ڈپ کرتے ہیں تو آپ کو بہت کول فیل ہوتا ہے بہت ٹمپریچر کم ہو جاتا ہے اس کمپیر ٹو ٹمپریچر آف سینڈ یہی تو ہے کہ آپ لوگ جو ہیں یہاں پہ جو لوگ جو ہیں نیچے اپنا وہ کارپیٹ یا کوئی ایسی چیز بچھا کے بیٹھے ہوئے کیونکہ سینڈ کا ٹمپریچر بہت زیادہ ہے اور اس کی ریزن سر کیا ہے یہاں پہ بھی دونوں چیزیں سینڈ اور وارٹر ایک ہیٹ سیم اماؤنٹ آف ہیٹ ایبزورب کر رہے ہیں لیکن سینڈ کا ٹمپریچر زیادہ کیوں ہے اور وارٹر کا ٹمپریچر کم کیوں ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے اس لیکچر میں تو اس کا انصر آپ لوگ خود دیں گے اچھا بچو ہم ٹاپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ ایکسپیریمنٹ پرفارم کرتے ہیں سر ہمارے پاس یہ ایک سٹینڈ ہے سٹینڈ کے اوپر ہم نے بیکر رکھا اس میں پانی ہے سر ہمارے پاس اور ایک اور دوسری طرف ہم سیم سٹینڈ اس کے اوپر بھی بیکر میں پانی ریلے رہے ہیں لیکن دونوں میں پانی کی جو کوانٹیٹی ہے وارٹر کی کوانٹیٹی ڈیفرنٹ ہے رائٹ سائٹ پر پانی کی کوانٹیٹی زیادہ ہے لیفٹ پر کم ہے اب ان دونوں کا ہم انیشیل ٹمپریچر بھی نوٹ کر لیتے ہیں انیشیل ٹمپریچر دونوں کا ٹونٹی فائیو ڈگری سیلسے سے دونوں سیم ٹمپریچر پر جو کہ تھرمومیٹر ہم نے اس کے اندر ڈیپ کیو میں تھرمومیٹر ہمیں ان کا انیشیل ٹمپریچر بتا رہے ہیں اب سر ہم ان دونوں جو ہیں ہمارے پاس یہ برنرز ان دونوں سٹینڈز کے نیچے سر ہم ایک ایک برنر رکھ دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم انہیں ہیٹ پروائیڈ کرنے جا رہے ہیں اور ہم ان کا ٹمپریچر بڑھانے جا رہے ہیں اور ہم ان کا ٹمپریچر ٹمپریچر جیسے ہی ہوگا ہم برنر کو ریموو کر دیں گے برنر کو ہم بچوں ریموو کر دیں تو آپ کے خیال میں کس کا temperature 25 دونوں کا initial تو سیم دونوں کا ہے اور جیسے ہی جس کا 25 ہوگا ہم برنر کو ریموو کر دیں گے تو کس کا temperature 35 جلدی ہو جائے گا ہم بچوں یہ جو left side پہ water ہے جس کی quantity کم ہے اس کا temperature 25 سے 30 جلدی ہو جائے گا اور جو temperature ہمارا جو دوسرا right side پہ پڑا ہوا water ہے جس کی quantity زیادہ ہے اس کا temperature 25 سے 50 ہونے میں سر time لگے گا وہ زیادہ heat absorb کرے گا سر کیونکہ اس کی quantity زیادہ ہے number of molecules of water وہ زیادہ ہیں تو یہاں پہ heat absorb بھی زیادہ ہوگا سر تو فرض کریں سر دونوں کا temperature 25 سے 50 جیسے ہوا تو ہم نے برنر کو بچوں کیا کر دیا remove کر دیا اور ان کا last جو final temperature وہ کیا ہو گیا بچوں 50 ہو گیا لیکن سر پہلے ہم برنر remove کریں گے جس کا quantity کم ہے اور بعد میں جس کی quantity زیادہ ہے وہاں سے برنر remove کریں گے تو سر change in temperature کتنا آیا change in temperature آیا 25 degree celsius 25 degree celsius کا change لائے ہم اس کا بھی 25 سے 50 کیا اس کا بھی 25 سے 50 کیا اگر ہم سر let کر لیں کہ جو جو ہے quantity جس کی کم ہے سر جس کی water کی quantity کم ہے اس نے heat absorb کی water نے q1 heat کو ہم بچوں q سے denote کرتے ہیں نا q1 heat absorb کی اور جو ہمارے پاس pink color کا water اس نے heat q2 absorb کی تو مجھے بتائیں ان دونوں heats میں q1 اور q2 میں relation کیا ہوگا کون سی heat greater ہوگی کون سی lesser ہوگی سر تو q2 بچوں greater ہوگی q1 سے کیونکہ q2 quantity of water جو ہے وہ زیادہ ہے تو یہاں heat absorb بھی کچھو کیا ہوگی زیادہ heat absorb ہوگی تو بچوں ہم اپنے topic کو دیکھتے ہیں ان کو آپ experiment کو آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہم سر heat capacity کو define کرتے ہیں کہ heat capacity کسی بھی body کی وہ thermal energy absorbed ہے جو کہ body اپنے ایک kelvin temperature کو rise کرنے کے لیے absorb کرتا ہے وہ quantity of heat thermal energy کو بچوں آپ لوگ کیا کہیں گے thermal energy کو بچوں آپ لوگ heat کہیں گے thermal energy مطلب بچوں heat thermal energy مطلب بچوں heat وہ heat absorbed جو کہ body اپنا ایک kelvin temperature rise کرنے کے لیے absorb کرے اسے بچوں ہم کیا کہیں گے اس body کی heat capacity اگر کوئی بھی body اپنا ایک kelvin temperature rise کرنے کے لیے زیادہ heat absorb کرتا ہے اس کی heat capacity زیادہ ہوگی اگر کوئی body اپنا ایک kelvin temperature rise کرنے کے لیے اپنا ایک kelvin temperature بڑھانے کے لیے جتنی amount of heat absorb کرے گا وہ اس کی کیا ہوگی وہ absorbed heat کیا ہوگی اس کی heat capacity تو 1 kelvin ہمارے پاس یہاں پہ fix ہے 1 kelvin with respect to 1 kelvin rising temperature quantity of heat absorbed is called heat capacity of a substance تو بچوں heat capacity کا جو formula ہے وہ بچوں یہاں پہ ہے delta q over delta t delta بچوں change کو very small change کو show کرتا ہے تو delta t ہمارے پاس change in temperature ہے delta q change in heat ہے مطلب جتنی اس نے heat absorb کی ایک kelvin temperature میں اضافے کے لیے اس کا formula بچوں کیا ہوگا unit کیا ہوگا jol per kelvin کیونکہ بچوں heat کا unit کیا ہے heat کا unit بچوں ہوتا ہے jol heat کا unit بچوں کیا ہوتا ہے jol اور temperature کا unit ایسا unit kelvin تو بچوں ہمارے پاس یہ دونوں fraction میں ہیں تو kelvin سر اوپر جائے گا تو کیا بنے گا inverse تو ہمارے پاس یہاں پہ اس کا unit کیا بنہا jol per kelvin تو سر اس کی dependence جو ہے وہ quantity of substance پر ہوتی ہے جتنا کسی بھی substance کا mass زیادہ ہوگا اتنا ہی سر اس کی heat capacity زیادہ ہوگی کیونکہ سر mass زیادہ ہوگا تو وہ اتنی ہی زیادہ اپنے ایک kelvin temperature کو rise کرنے کے لیے وہ اتنی ہی زیادہ heat absorb کرے گا جتنی کسی بھی substance کی quantity کم ہوگی وہ اپنا ایک kelvin temperature rise کرنے کے لیے heat کم absorb کرے گا تو یہ directly proportional ہے heat capacity amount of substance کے مطلب mass کے ٹھیک ہے students ہم سر کچھ important results اپنے اس topic سے دیکھتے ہیں heat capacity کا فارمولا بچوں آپ لوگوں کے سامنے ہیں اگر ہم بچوں کیوں کو constant رکھیں جیسا کہ last cases میں آپ کو بتایا بھی گیا تھا کہ جی وہ سی سائیڈ کے case میں یا پھر concrete اور wooden road کے cases میں کیوں ایسا ہوتا ہے دونوں حالانکہ ایک ہی جیسا heat absorb کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم delta q جو ہے جو کہ heat absorbed ہے جو کہ thermal energy absorbed ہے یہ same ہو اگر تو پھر سماثر ہمارے پاس یہ same جب ہوگا بچوں delta q اگر ہمارے پاس constant ہو constant مطلب یہ same ہو تو ہم یہ relation بچوں بنا سکتے ہیں یہ جو equality کا sign ہے اور یہ ان دونوں چیزوں کو ان دونوں چیزوں کو ہم replace ان دونوں چیزوں کو replace کر سکتے ہیں proportionality کے sign سے ہم جب proportionality کے sign کی جگہ پہ بچوں لکھتے ہیں equality اور کیا لکھتے ہیں constant تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس بچوں constant ہے اور یہ کیا ہے equality کا sign ہے تو ان دونوں کو ہم replace کر دیں گے proportionality کے sign سے اور ادھر c آ گیا اور ادھر کون ہے بچوں one over one over t temperature changing temperature changing temperature تو ان دونوں میں کیا relation آیا inversely c اگر زیادہ ہوگا تو سر temperature میں change کیا ہوگا کام ہوگا یہ ساری چیز اور اسی طرح سے اگر temperature میں change زیادہ ہوگا c کیا ہوگا کام ہوگا تو یہ چیز آپ کو یہاں پہ بھی ہم سمجھائے دیتے ہیں یہ delta t اور c اگر change in temperature زیادہ ہوگا تو heat capacity مطلب بچوں کیا ہے اس substance کی کم ہے اور اگر temperature میں change بچوں کیا ہوگا کم تو heat capacity بچوں کیا ہے اس substance کی زیادہ ہے تو یہی وجہ تھی کہ سر concrete road اور wooden road ان دونوں میں concrete temperature کیوں زیادہ rise کرتا ہے کیونکہ concrete کی heat capacity ہے وہ کم ہے اور اگر ہم بات کریں water اور sand کے case میں تو water temperature کیوں نہیں rise کرتا زیادہ sand کا کیوں اتنا rise کر جاتا ہے حالان کے دونوں ایک ہی heat absorb کر رہے ہوتے ہیں تو سر اس capacity ہے وہ کم ہے وہ زیادہ ہے water کی heat capacity بچوں کیا ہے water کی heat capacity زیادہ ہے اس کے temperature میں change بچوں کیا آتا ہے اور اگر ہمارے پاس بچوں sand کے case میں sand کا temperature کیوں زیادہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ سر sand کی heat capacity کیا ہے کم ہے اور heat capacity مطلب سر per kelvin rise in its temperature heat absorbed per kelvin rise in its temperature کسی body کی absorbed heat ایک kelvin temperature میں اضافے کے لئے جو heat absorb کرتا ہے وہ اس کی heat capacity کا لاتی ہے مطلب سر water ایک kelvin temperature میں اضافے کے لئے زیادہ heat absorb کرتا ہے ہا جی اسی لئے تو سر heat capacity زیادہ ہوتی اور temperature میں change کم آتا ہے sand اگر ایک ہی heat absorb کر رہے ہوں تو sand کا temperature زیادہ بڑھے گا اور water کا temperature کم بڑھے گا اور اگر بچو ہم constant رکھیں temperature کو تو پھر پھر تو سر c اور delta q اگر delta q بڑھے گا تو c بڑھے گا جتنی زیادہ heat absorb ہوگی اتنی زیادہ heat capacity ہوگی اگر heat absorbed کم ہے تو heat capacity بھی کم ہوگی ٹھیک ہے students یہ topic complete ہو گیا ہم اسے book سے دیکھ لیتے book سے ہم نے کیا study کیا بڑا آسان topic ہے book سے بچوں ہم لوگوں نے definition کو prepare کرنا ہے اور دوسرا سر آپ نے heat capacity کا یہ formula دیکھ نا یہ یہ تک بس اتنا سا ٹھیک ہے اب یہ آگے کیا لکھا ہے یہ green card کے box میں اور یہ کیا ہے بچوں اور یہ ساری یہ سارا پیراگراف کیا ہے یہاں تک اس سب کو ہم جب ہم specific heat capacity study کر لیں گے تو اس کو آپ clear کر لیں گے easily last line جو ہے بچوں last line یہ dependence ہے اس کی سر heat capacity کی یہ آپ پڑھ لیں گے یہ easy ہے بلکل ٹھیک سٹوڈنٹس تو آپ لوگ حمید ہے کہ آپ کو بہت اچھا clear ہو گیا ہو گیا ڈا 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 ابھی بھی اس ہم دو ہیں جو بکیہ چیزیں ہیں یہ heat capacity پڑھیں گے تو آپ کو یہ ایک منٹ میں ساری سن clear ہو جائیں گی انشاء اللہ تو آپ لوگ نے محنت کرنی ہیں اس پر heat capacity کے experiment کو last very important result کو اچھی طرح سے آپ لوگ نے سمجھ نے کی کوشش کرنی ہیں ٹھیک ہے بچھو اللہ حافظ